السلام علیکم ایم ارفان from اکہ ہارڈ ویر اینڈ پینٹ سور بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں جسے دیکھنے کے بعد آپ کو وہ چیز جس کے اوپر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں سیلیکٹ کرنے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے ڈسک اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اب تو ڈسک کا زمانہ ہی نہیں ہے تو میں اس ڈسک کی بات نہیں کر رہا بلکہ ڈسک ٹول کی بات کر رہا ہوں جس کی مدد سے آپ مختلف چیزوں کو کاٹتے ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز کو کاٹنے کے لیے کونسی ڈسک کا استعمال کیا جائے تو آج میں آپ کی آسانی کے لیے یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کہ آپ کس ڈسک ٹول سے کونسی چیز کو کاٹیں اور ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ انڈ پہ میں ایک آپ کو ایسی ڈسک کے بارے میں بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے لوہے پر پرانے سے پرانے زنگ کو آسانی کے ساتھ اتار سکتے ہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو پلیز جلی سے میرے چینل کو سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والے انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں اس ڈسک کی یہ جو اس کا سائز ہے پانچ انچ ہے اور اس کا جو تھکنس ہے اس کو ہم ایک میلی بھی کہتے ہیں اور ایک سوتر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت باریک ہوتی ہے اور یہ جو ڈسک ہے یہ لوہا کاٹنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور سٹیل وغیرہ کو کاٹنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور یہ وہاں پہ استعمال کی جاتی ہے جہاں پر آپ نے کوئی سائز آپ کا جو پائپ کا پورا پورا سائز ہے آپ اگر اس کو زیادہ کاٹیں گے تو وہ سائز چھوٹا ہو جائے گا تو یہ جو آپ کا پائپ ہے اس کا سائز برقرار رکھنے کے لیے یہ ڈسک کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم لوہا اور سٹیل کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب دوسرے نمبر پہ یہ ڈسک آگیا ہے اس کا سائز جونسا ہے وہ سات انچ ہے اس کو بھی ہم لوہا کاٹنے کے لیے استعمال کریں گے لیکن اس سے ہم سٹیل نہیں کاٹ سکیں گے کیونکہ یہ صرف لوہا کاٹنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی موٹائی جو پہلے آپ کو ڈسک دکھائی ہے اس سے تھوڑی موٹی ہے تو یہ اس میں مختلف سائز ہوتے ہیں تو یہ جونسی اس طرح کی ڈسک ہوگی اس کو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو مسالہ وغیرہ لگاتا ہے یہ ڈسک جونسی ہے یہ ہمیشہ لوہا کاٹنے کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے اس سے آپ اور کوئی چیز نہیں کاٹ سکتے تیسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں اس ڈسک کی یہ دیکھیں اس کے جو موٹائی ہے یہ کافی موٹی ہے یہ کوئی چیز کاٹنے کے لیے نہیں استعمال کی جاتی بلکہ یہ لوہے کی رگڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں ویلڈر حضرات جب وہ لوہے کو ویلڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اس کا جو اوپر والا ویلڈنگ والا حصہ ہوتا ہے اس کو رگڑنے کے لیے اس ڈسک کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کی مدد سے آپ کسی بھی لوہے کو رگڑ سکتے ہیں اس کی رگڑائی کر سکتے ہیں اس کو پلین کر سکتے ہیں لوہے کو تو یہ ڈسک ہے لوہا رگڑنے والی اس میں مختلف سائز ہے یہ جو سائز ہے یہ نو انچ کا سائز ہے اب ہم بات کریں گے اس ڈسک کی اس کو ہم پہلے کھول کے دیکھتے ہیں تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اس کی پیکنگ کھولتے ہیں ہم لیں گے یہ جو ڈسک ہے اس کی مدد سے ہم ٹائل بھی کار سکتے ہیں پتھر بھی کار سکتے ہیں اکثر آپ نے گھروں میں فرنٹ ٹائلز دیکھی ہوں گی اس کو کارنے کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے گری نائٹ کو کارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو فرشوں پر پتھر لگتے ہیں ہر قسم کا جو پتھر ہوگا اس کو یہ کار دے گی اس میں بھی مختلف سائز ہوتے ہیں یہ جو انسا سائز ہے یہ چار انچ کا سائز ہے یہ اس کے دندانے نہیں بنے ہوتے یہ دیکھیں یہ بالکل یہ پلین ہے آپ نے یہ نشانی رکھنی ہے اگر آپ نے کوئی ٹائل کارنی ہے یا پتھر کارنے ہے گری نائٹ کارنے ہے تو آپ نے اس طرح کی ڈسک کا استعمال کرنا ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈسک کی اب میں اس کی پیکنگ تو نہیں کھول سکتا کیونکہ اس کی پیکنگ ہے بالکل فکس یہ دیکھیں کیونکہ اس کی میں پیکنگ کھولوں گا تو یہ خراب ہو جائے گی وہ پھر کسٹمر حضرات نہیں ہم سے لیتے وہ کہیں گے کہ یہ یوز میں ہے تو میں آپ کو یہاں ہی سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو انسی ڈسک ہے یہ آپ اس کو یہ دندانے دیکھ رہے ہیں یہ فاصلوں پر ہیں اس کی مدد سے آپ دیواروں پر جھری لگا سکتے ہیں جیسا کہ جب وائرنگ ہوتی ہے نئے گھر میں تو جب وائرنگ کرنے کے لیے جو جھری لگاتے ہیں وہ اس ڈسک کی مدد سے لگاتے ہیں یا پھر اگر آپ نے اپنے فرش پر یا لینٹر پر کوئی جھری لگانی ہے یا کوئی کاٹنا ہے لینٹر کاٹنا ہے یا کوئی اپنے فرش کاٹنا ہے یا دیوار کاٹنی ہے تو یہ آپ اس ڈسک کی مدد سے کاٹیں گے یہ آپ اس کی نشانی رکھ لیں کہ جو بھی کمپنیاں چینج ہوتی ہیں لیکن جو ان کا جو ساخت ہے جس وہ سیم ہوتی ہے یہ اگر یہ فاصلے والے جو دندانے ہیں یہ فاصلوں میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ڈسک ہے یہ دیواروں میں جھری کر مارنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یعنی دیوار کو کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے لینٹر کو کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا پھر فرش کو کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو اس میں بھی مختلف سائز ہوتے ہیں یہ جو ڈسک ہے آپ اس کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانچ انچ سائز کی ہے اب ہم بات کریں گے اس ڈسک کی اس کو بھی ہم پیکنگ سے باہر نکال کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے یہ دیکھیں یہ جو ڈسک ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی قسم کی لکڑی کو کاٹ سکتے ہیں اس ڈسک کی نشانی آپ یہ دیکھ لیں اس کے دندانے اس طرح کے ہوں گے یہ ٹپیں بنی ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ مختلف ٹپس میں آتی ہیں جیسا کہ انہوں نے لکھا ہوئے ہیں ساٹھ ٹیٹھ یعنی کہ اس کی ساٹھ ٹپس ہیں یہ جو چیز ہے یہ اس کی ساٹھ ہیں یہ ساٹھ ٹپس والی ہیں اس میں مختلف ٹپس ہوتی ہیں مختلف سائز ہوتی ہیں یہ جو اس طرح کی ڈسک ہوگی اس طرح کے دندانے بنے ہوں گے اس کی مدد سے آپ کسی بھی قسم کی لکڑی کو کار سکتے ہیں چاہے وہ ہارڈ لکڑی ہو چاہے وہ کوئی شیٹ ہو چاہے کوئی نرم لکڑی ہو ہر قسم کی لکڑی کو یہ بلیڈ کاٹے گا اور اس کا جو سائز ہے وہ ساتھ انچ ہے اس میں بھی مختلف سائز آتے ہیں اب لاسٹ پیج جو میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا کہ ویڈیو کو انٹرگلازمی دیکھنا تو آپ کو فائدہ ہوگا اب میں لاسٹ میں آپ کو اس ٹول کے بارے میں اس کو ڈسک بھی بول سکتے ہیں ٹول بھی بول سکتے ہیں بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اپنے لوہے پر پرانے سے پرانے زنگ کو ایزیلی اتار سکتے ہیں تو اس کو ڈبے سے نکال لیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو تارے ہیں یہ لوہے کی بنی ہوتی ہیں یہ لوہے کی بنی ہوتی ہیں یہ گرینڈر کے ساتھ لگتی ہے پھر یہ گرینڈر جب چلاتی ہے تو یہ آپ اپنے لوہے کے اوپر جس کے اوپر زنگ لگا ہو اس کے اوپر جب آپ یہ لگائیں گے اس کو پھیریں گے تو یہ آسانی کے ساتھ اس کے اوپر جو زنگ ہوگا وہ اتار دے گا اور آپ کے لوحے کو بلکل پلین کر دے گا یہ دیکھیں دوستو یہ بڑے کام کی چیز ہے بڑے کام کا ٹول ہے تو اس کی مدد سے آپ جو لوحے پر زنگ لگا ہوگا ہے وہ اتار سکتے ہیں اس میں بھی مختلف سائز ہوتے ہیں یہ جو سائز ہے یہ پانچ انچ کا سائز ہے اس کے باکس کے اوپر دیکھ دیتے ہیں بلکہ سوری یہ چار انچ کا سائز ہے بڑا سائز بھی آتا ہے یہ جو سائز ہے چار انچ کا سائز ہے تو دوستو یہ تھی مختلف قسم کی ڈسک جن کی مدد سے آپ اپنی مختلف چیزوں کو کار سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولئے گا شکریہ اللہ حافظ